بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کیسے ویڈیو میں ہم ناک سنسر لیٹڈ بننے والے ڈیٹر ٹربل کورڈ یعنی پی 0327 ناک سنسر سرکر لو انپوٹ بینک ون کو کمپلیٹلی ایکسپلین کرنے والے ہیں کہ اس کورڈ کا کیا میننگ ہے یہ کورڈ کب اور کیوں بنتا ہے اس کورڈ کی کیا کیا وجوہات ہوتی ہیں اس کورڈ کے آنے پر گاڑی میں کیا کیا سنٹم ظاہر ہوں گے اس کورڈ کو کیسے فکس کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ ناک سنسر انجن پر کس پرپرس کے لیے لگایا جاتا ہے ناک سنسر کی لوکیشن کیا ہوتی ہے ناک سنسر کیسے کام کرتا ہے یہ سب ڈسکس کریں گے آج کیسے ویڈیو میں تو آئیے شروع کرتے ہیں ناک سنسر ناک یا ناکنگ کا میننگ ہوتا ہے دستک دینا تو ناک سنسر انجن کے بلوک پر ماؤنٹ ہوتا ہے ٹھیک اسی جگہ جہاں انجن کے اندر پسٹن کی مومنٹ ہوتی ہے تو ناک سنسر کا کام انجن میں پیدا ہونے والی ایب نارمل وائبریشنز کو سنس کر کے پی سی ایم یعنی پاور کنٹرول موڈیول کو سگنل بیجنا ہوتا ہے ان ایب نارمل وائبریشنز کو انجن کی ناکنگ کہا جاتا ہے جب انجن پروپرلی ورک کر رہا ہوتا ہے تب وہ بلکل سموتھ کام کر رہا ہوتا ہے اس میں کسی قسم کی ایب نارمل وائبریشن نہیں ہوتی لیکن جب انجن میں فیول کم یا زیادہ جانے پر کسی قسم کا میس فائر ہوتا ہے تب انجن میں ایب نارمل وائبریشن پیدا ہوگی اور یہ ایب نارمل وائبریشن ناک سنسر سنس کر کے پی سی ایم کو سگنل بیجے گا اور پی سی ایم اس سگنل کے مطابق فیول کی ڈیلیوری کو پھر سے ایڈجسٹ کرے گا جس کی وجہ سے انجن سموتھ چلتا رہے گا اور ایسے فیول مائلیج اور انجن کی پرفارمس دونوں ٹھیک رہیں گے پی 0327 ناک سنسر سرکر لو انپوٹ بینک ون کا کوٹ پی سی ایم تب سیٹ کرتا ہے جب پی سی ایم کو ٹارگٹیٹ رینج سے لو والٹیج ملنے لگتے ہیں پی 0327 کے قاضیس کو دیکھیں تو نمبر ون پر ہے ناک سنسر کا حراب ہونا جو کہ تبدیل ہوگا ناک سنسر وائرنگ اوپن اور شورٹ ناک سنسر کے کنیکٹر کا لوس ہونا یا اس میں مویشٹر کا آنا سنٹرمز کی بات کریں تو چیک انجن لائٹ کا آن ہونا اپ نارمل نوائس اور وائبریشن فروم انجن لو فیول مائلیج اور انجن انڈر پاور ہونا شامل ہے امیدہ آج کی شورٹ سی ویڈیو میں آپ کے پی 0327 سلیٹر تمام ڈاؤٹس کلیر ہو چکے ہوں گے ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے فورڈ کورڈ کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ